سلام علیکم آپ کا ہوسٹ زبیر فلک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیر کے سنگ آج کا ویلوگ جو ہے وہ ووڈ بوکس میں جو شہد تیار ہوتا ہے اس کے متعلق ہے ہانی شہد یہ شہد جو ہے یہ بہت فیمس ہے پوری دنیا میں اور پاکستان کے شہد کو ہمیشہ پیارٹی دی جاتی ہے لیکن جو ووڈ بوکس میں تیار ہوتا ہے شہد اس کی ویڈیو بنانے کے لئے آیا ہوں ویسے تو یہ جان جوکوں کا کام ہے مجھے تھوڑا در بھی لگ رہا ہے کیونکہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ویسے تو میں نے احتیاطاً ٹوپی پہنی ہوئی ہے لیکن باقی بارڈی جو ہے وہ خالی ہے تو مجھے انتہائی خوف آرہا ہے یہ خان صاحب جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شہد کی مکھیاں ہیں اور ان ڈبوں میں یہ تیار کیا جاتا ہے یہ ویسے بہت ہی محنت طلب کام ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ کہ کتنی زیادہ مکھیاں ہیں اور مجھے ویسے انتہائی خوف آرہا ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے لیکن یہ خان صاحب جو ہیں یہ تو بڑی دلیری کے ساتھ دکھا رہے ہیں تو یہ پلیٹ نمہ لکڑی کے بنی ہوئے ہیں جالیاں جو کہ ان باقسوں میں رکھی جاتی ہیں اور یہاں پہ آکے جو شہد جو ہے وہ ان کے اندر تیار ہوتا ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں کہ یہ جالی نمہ بنی ہوئی ہیں اور یہ جالیاں جو ہیں یہ ان باقس میں رکھی جاتی ہیں یہ ویسے میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ویسے تو ہمیشہ دور سے ڈبے ہی دیکھا کرتے تھے یہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں جن میں یہ شہد تیار ہوتا ہے پہلے ہمیں بچپن میں یہ بتایا جاتا تھا یا ہم نے سنا تھا کہ اس میں کوئی جو ان کی ملکہ ہے ان کو قید کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد مکھیاں جو ہیں وہ چھوڑ کے نہیں جاتی ہیں لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں خود بخود بھی مکھیاں جو ہیں یہاں پہ باہر سے جو پھلوں سے یا پھولوں سے رس وغیرہ چوس کر لاتی ہیں اور یہاں پہ جالیاں بنا کے رکھیں ان باکسوں میں اور یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس سے بارہ جالیاں ایک باکس میں ہیں اور یہ دس ہیں جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دس جالیاں اور یہ دس جالیاں جو ہیں یہ اس کے اندر رکھی ہیں مکھیاں جو ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں رس چوسنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پھر اس سے شہد تیار ہوتا ہے اور یہ جو شہد ہے یہ خالص ہے آپ اس میں ہمیں پہلے ہمیشہ ڈاؤٹ ہوا کرتے تھے اور میں اب آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں خود آ کے دکھا رہا ہوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی اس میں جو ہے چینی کا رس ملا دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیرہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ خالص شہد ہے مکھیاں جو ہیں وہ پھلوں سے رس چوس کے یہاں پہ آتی ہیں اور یہ شہد تیار ہوتا ہے اور یہ خالص ہوتا ہے تقریباً دس جالیاں ایک باکس میں رکھی گئی ہیں یہ خان صاحب جو ہیں یہ سواس سے آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ شہد بناتے ہیں بلکل خالص شہد ہے آپ آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں یہ شہد آپ کو قریب سے نظر نہ آئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باشا مکھی ہے ان کی یہ سب بچہ دیتے ہیں یہ باشا مکھی بھی اس میں ہے لیکن میں آپ کو اب اس سے زیادہ قریب نہیں دکھا سکتا کیونکہ مجھے خود خوف آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ باشا مکھی ہے یہ شہد بچے ہے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اس کے یہاں پہ بچے بھی ہیں جو کہ تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ شہد بھی تیار ہو رہے ہیں یہ خان صاحب کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے سیزن ہو جاتا ہے بیس دن میں لگ جاتا ہے بیس دن اور ایک مہینہ بیس دن سے ایک مہینے کے درمیان یہ شہد تیار ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ تیار ہو کے تو مارکٹ میں چلا جاتا ہے یہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور پشاور اور کراچی میں سے بھیجتے ہیں وہاں پہ بڑی مارکٹیں ہیں یہ میرے پیچھے بھی باکس پڑے ہوئے ہیں جن میں تیار ہو چکا تھا اب یہ کسی اور جگہ پہ لگائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میں ایسی اور بھی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں آپ کا حضر ویفتہ لگ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو انشاءاللہ خان صاحب آپ کا نام کیا ہے ظاہر شاہ ظاہر شاہ صاحب جو ہیں وہ سواب سے آئے ہوئے ہیں اور یہ تحصیل چیچہ ہوتا نہیں میں یہاں پہ باکس رکھے ہوئے ہیں انہیں تین چار جگہ پہ یہ باکس رکھیں اور یہاں پہ شہد تیار کرتے ہیں اگر آپ نے شہد لینا بھی ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 0-3-4-5-7-4-1-3-8-6-4 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے شہد لے سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت مہنتی ہیں اور میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں لائیو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کوئی سیرے کوئی کچھ نہیں ہے بلکل خالص شہد تیار ہو رہا ہے اور یہ مکھیاں جو ہے وہ پھلوں سے رس لے کے یہاں پہ آکے باکس میں تیار کرتی ہیں تو اگر آپ میرے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ ہمیشہ میری حوصلہ بزائی کرتے ہیں آپ کا حوصل زبیر فلک